اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مسلمانوں کا کردار میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک نئے انداز کے بات آپ کے سامنے رکھی جائے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آخر پورے بھارت میں مسلمانوں کو ہی اس عنوان پر تقریب کرنے کی کیوں ضرورت بیش آتی ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارا کردار ہے یا آخر ہم کو آپ دیکھیں آج پورے بھارت میں آزادی کا جشم بنایا جا رہا ہے کسی سکھ بینر کے نیکے یہ عنوان نہیں دیا گیا کوئی کرسچن جو بھی منورٹی ہیں جو بھی اقلیت ہیں بھارت میں کوئی بھی اس عنوان کے تحت گفتگو نہیں کر رہی ہیں کہ ہمارا جنگ آزادی میں کردار ہے ہم کو آخر اس کے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آ رہی ہے بلکہ مستقل پچھلے تیس چالیس سالوں سے ہم یہ عنوان پر بات کر رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ ایک بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ سے ہٹ کت یعنی تاریخ سے ہٹ کر کے کیونکہ تاریخ میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو یا تو لکھی نہیں گئی ہیں اور جو لکھی ہوئی ہیں ان کو ہم یا تو پیش نہیں کر پا رہے ہیں کہ لوگوں کے دن میں یہ بات تاریخ کے حوالے سے نہیں اتر پا رہی ہے غیروں کے کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارا کردار رہا ہے جب کوئی آدمی نقلی لحاظ سے نقلی سمجھتے ہیں جو ہم لوگوں کی اسطلاح ہے کہ جو کتابوں میں حوالے ہوتے ہیں نقلی لحاظ سے اگر کسی کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ اس کو اقلی لحاظ سے سمجھا جائے اور اقلی لحاظ سے سمجھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی حوالے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے ہر اس شخصے بات کہی جاتی ہے جس کو اللہ تعالی نے اقل دیا ہے تو ہم آج نقلی حوالے کے بجائے اقلی حوالوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے پورے بھارت کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارا کردار منصفی ہے یہ دو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی وہ صحیح بات ہم اپنی سمجھا لے جائیں اور لوگوں کے دل میں صحیح بات اتر جائیں یہ جو انوان رکھا گیا کہ ہندوستان کے آزادی میں مسلمانوں کا پردار اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کون کراتا ہے جس سے اوپر ظلم ہوتا ہے وہ جا کر کے ایف آئی آر درج کراتا ہے کبھی آج تک کسی چور نے ایف آئی آر کرایا ہے کہ میں نے چوری کی ہے لہٰذا میرے خلاف ایف آئی آر درج کرایا جائے درج ہمیشہ ایف آئی آر وہ کراتا ہے اپیل وہ کرتا ہے ریکویسٹ وہ ڈالتا ہے جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے چونکہ ہم کو تاریخ نے بلھایا لہٰذا ہم مجبور ہیں اس انوان پر تقریر کرنے کے لیے نمبر ایک نمبر دو جو لوگ تقریر اس انوان پر نہیں کر رہے ہیں اس سے دو وجہ ہوتکتی ہے پہلی وجہ یہ ہوتکتی ہے کہ ان کو بھلایا ہی نہیں گیا یعنی ان کا تاریخ میں ذکر ہے لوگ ان کو جانتے ہیں لہذا ان کو اس انوان تر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتکتی ہے کہ ان کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہو کہ وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے کیسے پیش کریں کہ ہمارا بھی کوئی کردار رہا ہے یہ دونوں وجہ ہوتکتی ہیں تو بہرحال ہمارے انوان رکھنے کی بلیانی وجہ یہ ہے کہ ہم کو تاریخ سے بھلایا جا رہا ہے بلکہ بھلا دیا گیا ہے لہذا ہم مجبور ہیں اپنے بھارت واسیوں کو اور پورے دنیا کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس میں ہمارا کیا سردار رہا ہے اس میں بریکٹ کی ایک بات اور بھی ہے کہ یہ تاریخ نے جو ہم کو بھلایا تاریخ کی تاریخ کی ایک تاریخ ہے اتحاس کا اپنا ایک اتحاس ہے کہ جو قوم اپنا اتحاس اپنی تاریخ بھلا دیتا ہے تو اتحاس بھی اس کو بھلا دیتا ہے ہم لوگوں نے چونکہ اپنا اتحاس اپنی تاریخ نہیں جانی لہذا تاریخ نے ہم کو کیا کر دیا بھلا گیا کبھی زندگی نہیں تو آپ کے سامنے یہ بات ہم کریں گے کہ مسلمانوں نے اپنی اس تاریخ کو کیسے بھلایا اور کیوں بھلایا اس کی کیا بنیادی وجہ ہے اس وقت میرا ایک ٹاپک نہیں ہے ورنہ ہم اس پر بھی کبھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ حاصل بھارت کی آزادی میں مسلمانوں نے اپنی تاریخ کیوں بھلای اس کے کیا اسباب بیران تو ہم جو بات دوسری کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو منطقی انداز میں بغیر تاریخ کے حوالے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اور دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے تاریخ میں ہمارا رول رہا ہے اگر جو بھی ذی اقل ہے اس ذی اقل والے کو اپنی اقل سے اس بات کو سمجھنا چاہیے اندیس سو ستتر کی بات ہے کہ راجزما میں وسمبر ناز پانڈے نے ایک ریپورٹ پیش کی تھی اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا اپنے دادشبہ کی سپیش ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان کے اتحاس پر انگریزوں کا وہ رنگ اب تک گالید رہا جس کے وجہ سے انہوں نے اس دیش میں شاصن کیا تھا آج بھی ہم اس کو بھولا نہیں پائے نہیں کیا کہ تاریخ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے اسی طریقے سے انسی سکسینہ نے ایک وقت یہ بیان دیا تھا یہ انسی سکسینہ کون صاحب ہیں یہ وہ صاحب ہیں جن کو بھارت کے سلیبس کے اوپر انچارڈ بنایا گیا تھا کہ آپ بھارت کے سلیبس کو پڑھ کر کے دیکھ کر کے تجبیہ لگا نہیں کریں کس میں کیا پرابلم ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت کے اتحاس کے ساتھ جو ہے وہ اتحاس نے انصاف نہیں کیا ہے اور یہ اشارہ اسی طرف تھا کہ ایک منورٹی کو پورا کا پورا جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے اور اس کو نکال دیا گیا ہے بیران ہم اب بات کرتے ہیں پوائنٹ وائز کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ تقریریں بھی کرتے رہتے ہیں لہٰذا اس کو آپ نوٹ کریں ایک ایک پوائنٹ تاکہ جہاں اٹھیں بیٹھیں بات کریں آپ کو اس کا پورا اندازہ ہو کہ یہ بات اس ٹوپک پر کیسے کی جائے گی نمبر ایک ہندوچان نے کہنے کے لیے انگریز سولہ سو ایک میں آیا سولہ سو ایک میں آیا اور ونیس سو سیسالیس میں اس نے بھارت کو چھوڑا لیکن اٹھارہ سو ستاون میں اس نے دلی کے لال کے لئے پہ جھندا دارا کلکتہ سے گھسا تھا اور دلی تک پہنچا تھا کلکتہ سے لے کر دلی تک جتنی بھی ستا جتنی بھی حکومت تھی سب مسلمانوں کی حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنی وہ کرے گا جس کی حکومت سے ہی ہے جس کی ستا جس کے ہاتھ سے گئی ہے وہ دشمنی کرے گا بکیا لوگوں کا کیا گیا ہے بکیا آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں نے آپ کو غلام بنایا اس کے علاوہ پر غلام ہم بھی بنیں غلام تم بھی بنیں لیکن ہم غلام بنیں کیسے ہمارے ہاتھ میں ستا تھی اور ہم غلام بنیں تو ہماری دشمنی اور تمہاری دشمنی میں دبین آسمان کا فرض ہوگا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ غلام تو ہم اس وقت بھی تھے جب بابر آیا پندرہ سو چھبیس میں بابر آیا اور بہادر شاہ زفر اس کی آخری قریہ ہے سارہ سو ستاون کی غلام تو ہم تب بھی تھے لیکن تبھی آپ نے اس بات سے سوچا ہے کہ آخر بھارت واقعوں نے بابر اور اس کے پہلے آخر اس دیش میں عذابی کی لڑائی کیوں نہیں چھڑی اگر غلامی مقصد ہے کہ غلامی کے خلاف ہم لڑے انگریزوں کے خلاف تو غلامی تو ہم غلام تو ہم بابر کے زمانے میں بھی تھے غلام تو ہم اکبر کے زمانے میں بھی تھے لیکن اس کے باوجود بھارت واقعوں نے غلامی کی لڑائی نہیں چھڑی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے حکومت کی تھی لیکن غلام نہیں بنایا تھا اس لئے بھجت سنگھ کے اوپر جب کیس چلا آپ اور سے نوٹ کریں بھجت سنگھ کے اوپر جب کیس چلا اور بھجت سنگھ نے اسمبلی کے اوپر بم داگا تھا پھانچی کی صدہ سنائی گئی اور پھانچی نہیں گئی تو انگریز جرد نے پوچھا بھجت سنگھ سے کہ یہ لوگوں نے پوچھا 50 سنگھ مسلمانوں کی طرح بچارہ کر کے انگریز جرد نے پوچھا کہ ان مسلمانوں نے تم پر 850 سال حکومت کی آپ کبھی بم نہیں ٹھیکا اور آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وی ہیس جیس ون انٹیوٹی یر اور اس میں آپ نے بم داگ دیا تو بھجت سنگھ نے تاریخی جواب دیا جو ریکارڈڈ ہے بھجت سنگھ نے کہا کہ 950 سال میں انہوں نے بھارت کو غلام نہیں بنایا تھا انہوں نے بھارت کو سونے کی چڑیا بنائی تھی اور جس کی وجہ سے تمہاری نیت غراب ہوئی اور تم نے اس کے اوپر حملہ کیا ہم 850 سال ان کے حکومت میں رہے لیکن ہم نے یہ نہیں محسوس کیا کہ ہم غلام ہیں اور تم نے ہم کو 150 سال کے اندر کیا کیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا اس لئے بم داگ آگیا ہے نمبر ایک تو پوائنٹ کیا ہوا کہ جس کی ستہ جئی ہے دشمنی اس سے ہوگی کلکتہ سے لے کر وہ سلاج الدولہ ہو یا آصف الدولہ ہو یا بہاد اکھنو کے نواب ہو یا بیجاپور کے نواب ہو جتنے بھی ہیں چاہل ہیدر آباد کے نواب ہو ستہ مسلمانوں کی گئی ہے لہذا دشمنی مسلمان کریں گے اور ان کے خلاف مسلمان اپنا کردار ادا کریں گے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ انگریزوں نے اتنے بڑے دنیا میں بھارت کو کیوں چنا آخر ایک پلاننگ کے ساتھ چنا گیا کہ تجارت کے دریئے داخل ہوں گے اور پھر بھارت کو کیا کریں گے اپنے قبضے میں لیں گے آپ نے کہے بھی اس پر غور کیا ہے کہ پوری دنیا میں انگریزوں نے اس کا سیلیکشن کیوں کیا حقیقت کیا ہے صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ سے جس وقت یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلم ورٹ کرشن جن تھی لیکن اس کو یہ نام نہیں دیا جا رہا تھا اس کو ایک دوسرا نام دیا گیا تو حقیقت میں یہ صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ سے جو یہ جھاری تھی قوم اس حار کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کو چنا گیا جس وقت سولہ سو ایک میں یہ آئیں ہیں اور اکتھارہ سو ستاون پر ان کا سبدا ہوا ہے پوری دنیا میں بھارت سے بڑی کوئی بھی حکومت مسلمانوں کی موجود نہیں تھی لہذا یہ بدلہ لینے کی نیت سے بھارت کو چنا گیا تو پتہ چلا کہ آپ کا ٹارگٹ ہی مسلمان تھے آپ کا ٹارگٹ کون تھا مسلمان تھے لہذا دشمنی ہم سے ہوگی ہم اس میں کردار ادا کریں گے بکیا لوگ آئیں گے لیکن بعد میں آئیں گے ہم ٹاپ پر رہیں گے کیونکہ تمہاری دشمنی ہم سے ہوئی ہے یہ دوسری وجہ ہے بنیادی تیسری کی جہاں دن دو تان میں اٹھارہ سو ستاون میں کیا کہتے ہیں معاملہ خراب ہوا تو سب سے تہلا فتوہ جس نے دیا اور فتوہ دینے کی وجہ کیا کیا کہ مسلمانوں کا ایک نزاج ہے آج بھی اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ سکھ کیا نزاج ہے کسی چیز کو اگر آپ مذہب سے جوڑ دیں گے تو مسلمان کی دلچسپی کیا ہوگی بڑھ جائے گے اگر اس کو مذہب سے آپ الگ کر کے بات کریں گے تو کچھ لوگ دلچسپی لیں گے لیکن ایک بڑی تعداد موتر کے ہی حصہ اس چیز میں دلچسپی لیں ایسا نہیں ہوتا ہے محبتی حبدالعزیز رحمت اللہ یا فضل خیر آبادی دونوں نے ایک سات فتوہ دیا جہاد کا اور جہاد کو انگلش میں کہتے ہیں ہو ہی وار جہاد کا لفظ استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دھرم سے جوڑا گیا اس لڑائی کو مہد ایک لڑائی نہیں مانی مسلمانوں نے مسلمانوں نے اس لڑائی کو بھرم کے نام پر لڑنا شروع کیا اور جب اس کا جہاد کا فتوہ دیا جیا تو جو مسلمان انوالو نہیں تھے وہ بھی اس میں انوالو ہوئے لہذا دشمنی ہم سے ہوگی کسی نے جہاد کا فتوہ نہیں دیا ہر قوم کے اندر جہاد کی طرح کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے لیکن دھارمک رنگ اس لڑائی میں ہم سب سے آگے آئیں گے کیونکہ ہماری دشمنی آپ سے ہوئی ہے نمبر چار انگریزوں نے ہندوستان پہ جب جنڈا گاڑ دیا ٹھارہ سو ستاون میں تو ایک ٹیلی گرام آیا کیا آیا جنہیں ان کو سوتے تو ان کو نہیں در دی ایک ٹیلی گرام آیا برطانیہ سے اور اس بات پہ ٹیلی گرام تھا کہ سولہ سو ایک سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک ہم کو ڈلی سے کلکتہ کیسا فرمنٹ آئی لگا ٹیلی گرام میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ علماء سے جنگ ہے یہ ٹیلی گرام آیا تھا اس کے بعد لکھا ہوا تھا یہاں کے کمانڈر کو لکھا ہوا تھا مجھے نام نہیں یاد ہے بعد میں نام بتا سکتا ہوں اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد جہاں ٹوپی اور داڑھی نظر آئے ایک ایک کو بغیر مقدمہ چلائے ان کو خانسی پہ تلا دیا جائے وہ لکھتا ہے جس نے اس سے ٹیلی گرام کو ریسیب کیا کہ پھر کیا تھا اس کے جملے ہیں پھر کیا تھا ہماری گولیاں ٹوپیاں تلاش کرتی تھی اور داڑھیاں تلاش کرتی تھی نامعلوم کتنے لوگوں کو ہم نے بغیر مقدمہ چلائے ہوئے گولیوں کا نشانہ بنائے تو انگریز نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ یہ جنگ مسلمان نہیں علماء کی جنگ یہ کس کی جنگ تھی علماء کی جنگ تھی صحیح تاریخوں میں ونیس سو انسٹ اٹھارہ سو انسٹ اٹھارہ سو ساتھ اور اٹھارہ سو ایک سٹ ان تین سالوں میں انگریز رائیٹر لکھتا ہے کہ بائیس ہزار پان سو لوگوں کو تقریباً ہم نے علماء کو فانسی پہ چڑھایا ہے یہ ہماری ہم نے نہیں لکھا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں بائیس تین سالوں میں ہم نے اتنا علماء کچھ رہا ہے لہذا یہ انگریز خود محسوس کرتے تھے کہ دشمنی علماء سے ہے کیوں علماء سے دشمنی تھی دو وجہ تھی دو وجہ بنیادی تھی علماء سے دشمنی کیوں رکھی گئی نمبر ایک قاسم نانوٹوی رحمت اللہ آلہ کو برٹیش پارلیمنٹ کی ایک بات لیکھ کی اور برٹی پارلیمنٹ نے اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب جشن منایا گیا پارلیمنٹ میں لوگوں نے سپسپا کر کے خوشیاں منائیں اس وقت ایک صاحب نے پوچھا کہ آخر اتنا لمبا عرصہ کیوں لگا کلکتہ سے دلی گانے میں دو سو پچپن سال لگا عبیاء کی اس پورے راستے میں جو رکاوٹ بنے رہے وہ علماء اکرام کے لہذا اس دن تیہ کیا گیا کہ علماء کے خلاف جنگ چھوڑی جائے گی کیسے جنگ چھوڑی جائے گی معلوم آپ کو دو طریقے کی ایک تو وہ بتایا آپ کو جو مارے گئے علماء مارنے سے نہیں گھبرا دیں ہمیشہ ہم نے پون دیا ہے اور ہمیشہ دیتے رہے علماء سے انہوں نے یہ کیا کہ دو چیزیں انگریزوں نے کہا کہ دو چیزیں اگر علماء کے ساتھ کر دی جائیں گی کب نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھارت پر آسانی سے حکومت کرتا ہوں یہ قبضہ نہیں قبضہ تو ہو چکا ہے حکومت کرنے کے لئے بھی ابھی خطرہ کون بنے ہوئے ہیں علماء ہی بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہ دو کام کرنا ہے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جتنی جوب ہے دگری کسی کام کی نہ رہ جائے لہذا معاشر آپ سے ان کو سنگ سے سنگ سر کر دیا جائے یہ پہلا کام اور دوسرا یہ کہ علماء پر ایسا جان کیا جائے کہ پبلک کا اعتماد ان کے اوپر سے ختم ہو جائے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی محابرے بنتے ہیں یہ محابریں شروع شروع میں جو بنائے گئے ہر محابرے کی پیچھ ایک کہانی ہوتی ہے جو افور کالیج کلکت کام نے سائم کیا گیا تھا جو اردو اور انگلیش اس کو ٹانسلیت کرتا تھا اور وہاں سے اردو دبان کو انگریزوں کو سکھایا جاتا تھا اس پاسکورڈ کالیج کے جو محابرے ہیں اس میں یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ دو ملہ نے مرگی حرام یہ محابرہ انہوں نے بنایا تاکہ عوام کے درمیان میں علماء کی ناقدری اور بیدتی کی جائے ملہ کی دور مسجد تک یہ محابرہ بھی اسکورڈ کا بنایا ہوا ہے اس قانون کا جس میں ترجمہ کیا جاتا تھا آج ہم جو ہے ان محابروں کو استعمال کر کے تمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا یہ حقیقت نے احساس کیا گیا تاکہ علماء پر سے عوام کا اعتماد اگر ختم ہو جائے گا تو یہ لیڈر لسٹ ہو جائیں گے ان کا لیڈر کوئی نہیں رہ جائے گا اور جس میں کامیاب ہو گئے آج مسلمانوں کا کوئی ایک علم بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر بھارت کی چالیس پیسد مسلم آبادی بھی اعتماد کرتی ہو کیوں؟ کیونکہ انگلیزوں نے یہ کام کیا کہ ایکنومی ختم کریں گے تو نفیہ کی طور پر جب غریب ہو جائے گا تو پھر عوام ان سے اپنا راب نہیں رکھیں گے نمبر دو اگر ان پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا تو بھی نتیجہ نکلے گا کہ یہ ایم لکھ ہو جائیں گے بغیر لیڈر کے ہو جائیں گے لہذا علمہ سے ان کی دشمنی کی یہ وجہ تھی دشمنی کی وجہ میں سے ایک وجہ اور بھی تھی سب سے پہلے جس نے خطوہ دیا تھا کہ انگلیزی پڑھنا حرام ہے تو وہ ہمارے علمہ سے مجھے کیا تھی؟ کہ آپ دیکھتے ہیں مدرسے میں جو فری پڑھایا جاتا ہے اس کی وجہ آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا ہوا یہ کہ جب علماء نے کہا کہ انگلیزی پڑھانا حرام ہے یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی زبان سے ان کو کوئی یہ تھا کہ ہم ان کا بائی کارٹ کرنا چاہے لہذا انگلیزی کے سلاف پتوے دیئے گئے جب انگلیزوں نے یہ دیکھا کہ مسلم لوگ ہمارے کالجز میں نہیں آ رہے ہیں ان کا یہ تھا کہ جب کالجز میں آئیں گے تو دیرے دیرے پڑھتے پڑھتے ہمارا رنگ ان کے اوپر کیا ہو جائے گا غالب ہو جائے گا ہمارا سلحبت ہوگا ہمارے لوگ ہوں گے پڑھانے والے لہذا ان کے اوپر اپنی چھاپ ڈالیں گے تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلم بچے نہیں آ رہے ہیں تو اعلان کر دیا گیا کہ اگر مسلم بچے ہمارے کالجز میں پڑھیں گے تو ٹوٹل سب کچھ فری دیا جائے گا سب کچھ کپڑا لتا علاج معالجہ سب فری ہوگا اب علماء نے دیکھا کہ مسلمان نسلے کدھر جانا شروع ہو گئیں کالجز میں جانا شروع ہو گئیں پیسے کے چکر میں سب علماء نے مجبور ہو کر کے مداریس کے نظام کو فری قسم کا نظام چلایا یہ اصل بنیادی وجہ یہ ہے تو انگریزی کے خلاف ہم نے جو فتوہ دیا تو دشمنی ہم سے ہوگی دشمنی کسی تیسرے سے ہونے کی بات نہیں ہے تیسرے سے بات ہوگی لیکن ہمارا کہنا ہے کہ ہم کو جو ابنور کیا جا رہا ہے ہم منصفی انداز میں اس پر پورے شامل ہیں نمبر چھے جب اقتدار گیا مسلمانوں کا اٹھارہ سو ستاون میں تو اسی پارلیمنٹ نے کہا گیا کہ اب ہم نے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے لہذا یہ بہتنین وقت ہے کہ ہم اب اپنے منابر بھیجیں اور ہندوستان میں ان علماء جنہوں نے ہم کو روکا ان کے اسلام کے خلاف بیڈ کیے جائے اور مناظرہ کیا جائے کسی کوئی بھی انگریز نے کسی کرشن وہ کسی سکھ سے مناظرہ کیا ہو کسی آریا سماس سے مناظرہ کیا ہو ایک آریا سماس سے غالباً مناظرہ کسی بنیاد پر ہوا تھا وہ بھی مہد ایک نام کا ورنہ جتنے مناظرے ہوئے کس سے ہوئے مسلمانوں سے کیوں مسلمان کے علاوہ کوئی ان کی بات ٹیبل ٹاکٹ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا دنیا کے جتنے مذاہب ہیں کسی بھی مذہب کے اندر اہلِ کتاب سے بات کرنے کا اگر دم ہے تو اہلِ کتاب سے اہلِ کتاب بات کر سکتا ہے یادہ ہم جواب دے سکتے تھے ہم نے ان کا کلکتہ سے لے کر سہار اور پور تک کا معاہ جو ہے تاقب کیا اور مولانا رحمت اللہ کیرانبی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ان کے چھکے چھوڑائے اور آخرکار انگریز مجبور ہو گیا اور اس نے یہ تیہ کر لیا کہ یہاں کے علماء سے منادرہ نہیں کیا جا سکتا جب وہ اس لحاظ سے ہارے تو دشمنی ہم سے ہوگی آپ سے نہیں ہوگی دیبیت ہم نے کیا ہے دیبیت کسی دوسرے نے نہیں کیا منادرہ ہم نے کیا ہے اور اس پر تاریخ تمہاری جواہ ہے تمہارے لوگوں نے لکھا ہے کہ کتنے منادرے ہم نے کیے ہیں تو یہ بھی ایک منطقی وجہ ہے کہ دشمنی ہم سے ہوگی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ انگریزوں کے پاس دو صدائیں سب سے خطرناک ہوتی تھی تہلی صدا فانسی کی صدا ہوتی تھی دوسری صدا یہ ہوتی تھی اگر فانسی سے درجہ گھٹا دیا جاتا تھا تو عمر خید کی صدا ہوتی تھی لیکن عمر خید انڈمان نکو بار کے آئی لینڈ میں ہوتا تھا گیس سمو میں ہوتا تھا تاکہ ایک مردوہ وہاں بھیج دیا جاتا تھا وہاں سے نکلنے کا آج بھی کوئی رافتہ نہیں اس وقت بھی کوئی رافتہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ آدمی جہاز سے نکلے اور یا ہوائی جہاز سے نکلے اس کے علاوہ کوئی شکل انڈمان نکو بار سے نکلنے کی نہیں ہے اس کے چاروں طرف پانی ہے پیدا یہاں سے اس کو ہماری دبان میں کالا پانی کہا جاتا تھا کالا پانی کی صدا بھی جاتی تھی کالا پانی کی صدا بھی جاتی تھی میں بتانا جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ 1947 سے پہلے 1947 سے پہلے انڈمان نکو بار کی آبادی مسلم آبادی زیادہ تھی سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے جنگ آدادی میں حصہ نہیں دیا تو ہم کو صدایں کیسے ملی کہ ہماری آبادی انڈمان نکو بار میں زیادہ ہوئی انڈمان نکو بار میں ذاتی طرف پر کوئی آبادی موجود نہیں تھی انہی لوگوں کی آبادی وہاں موجود ہوئی جن لوگوں کو صدایں دیں گئیں 1947 کے بعد جب بھارات آداد ہوا چونکہ وہ پکنک سپورٹ تھا بہت اچھی جگہ تھی پھر بارہ تو ہی وہاں جا کر رہنے لگے اور پھر جہاں وہ غیروں کی آبادی سے مسلمانوں کی آبادی کم ہوئی لیکن 1947 سے پہلے تک یہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی کیونکہ سزائیں ہم کو دی گئیں حصہ ہم نے لیا کیس ہم پر چلا سزائیں ہم کو سنائی گئیں زیادہ ہماری آبادی زیادہ ہوئی آخری بات 1879 میں ایک پیپر نکلا تھا اس کی کٹنگ آج بھی کہیں رکھی ہے بعد ہماری کتابوں میں بھی چھپی ہوئی ہے 1879 میں ایک جاپ کے لیے نکلا تھا اس کے نیچے نوٹ لگا ہوا تھا کہ جاپ نوٹ فار مسلم کیوں؟ کیونکہ دشمنی تم سے ہماری ہے جاپ سب کو نہیں جائے گی لیکن مسلمان کو جاپ نہیں دی جائے گی کیوں؟ کیونکہ ہماری دشمنی ان سے آپ سے چل رہی ہے پنڈی کی سے کوئی دشمنی نہیں ہے جتمنی ہم سے ہوئی ہے لہٰذا ہمارے لئے جاپ کو کیا کیا گیا ختم کیا گیا پھر آخری بات ایک اور پوائنٹ رہ گیا اس پہ ہی بتا دے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب بھارت میں بابر آیا 1527 میں کچھ دن کے بعد بابر نے حکومت مضبوط کی بھارت بہت بڑا تھا ادبر کے جمعانے میں اور بڑا ہوا لیکن بابر نے تقریباً 85 فیصد قوانی قرآن کے ناصف کر رکھے تھے 85 فیصد قرآن کے قانون تھے اور جب انگرید آیا 1857 میں اس نے سبتہ سمالی تو 1860 میں سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ کیونکہ اس کو اسلام سے نفرت تھی اس نے سب سے پہلے کرمناللہ کو چرید کیا کیوں اسے حالانکہ اس کرمناللہ کے ذریعے آپ کبھی بھی بھارت کو غلام نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ انگرید بابر نے حکومت کی کہنے کے لئے غلامی تھی کیونکہ کیونکہ اسلامی قانون غلامی کا ہمیشہ مخالف رہا ہے لہذا اگر بابر کے قانون کو چلایا جاتا تو اسلامی وہ لوگ بھارتواسی غلام نہیں بن سکتے تھے لہذا انگریدوں نے سب سے پہلے آنے کے بعد 1850 میں جس قانون کو چین کیا کرمناللہ کو چین کیا اس کرمناللہ کو چین کرنے کے بعد یقینی بات ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی بڑھی کیونکہ اس کے اس قانون کو چین کیا گیا جس قانون میں قرآن کی باتیں کہی گئی تھی لہذا دشمنی ہم کو اندر سے ہوگی آپ کو نہیں ہوگی لہذا یہ ہماری منطقی باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم سارے لوگوں کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے آزادی میں ہمارا کیا کردار رہا ہے یہ بات آپ یہاں اٹھیں بیٹھیں باتیں کریں بتائیں اور رونا دوسرے سے رونے کے بجائے سب سے پہلے اپنی تاریخ کو آپ خود جانیں اور اگر ہم اپنی تاریخ کو بھلا دیں گے تو اتھا نتیجہ نکلے گا کہ تاریخ ہم کو بھلا دے گی سمجھ ہوگے تو مٹ جاؤ گے ہندوستانوالو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں واقفر داوانا ان الحمدللہ فیداللہ